محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس قرمسرر دن میں میں آپ تمام حضرات کو اور تمام عالم اسلام کو قید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے برکتوں سے ہم سب بوشات کام فرمائے اور آپ جو ہر سال عیدگاہ میں اپنا مالی تعاون پیش کرتے ہیں اور جو بھی مباتا ہے دامے درمے قدمے سخنے آپ عیدگاہ کا تعاون کرتے ہیں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مالی تعاون سے الحمدللہ عیدگاہ کتنی بارونف ہو گئی مہدوبار جو مرکزی حیثیت کا حامل یہ گاؤں ہے اسے قریت العلماء دا جاتا ہے یہاں کے علماء صرف عدوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک شناف ترکھتے ہیں اگر یہاں کی عیدگاہ کسی خصا حالت میں نظر آئے تو یہ ہم سم کے لئے بہت ہی شرم اور افسوس کی بات اور عیدگاہ کے بارے میں میں یہ عرض کر دوں کی بیشتر احکام میں عیدگاہ اور مسجد کا حکم ایک تھی کیسے مسجد کی تعمیر کرنے پر یہ حدیث شریف میں بشارت آئی ہے کہ من بنا للہ مسجدن بناللہ لہو بیتن اس لہو بلجللہ یعنی اس نے اللہ کی رضا کے لئے کوئی مسجد تعمیر کی خواہ تنہا اس نے تعمیر کی وہ یا کسی بھی طرح سے اس میں حصہ لیا ہو ایک روپیہ بور روپیہ کسی بھی طرح کا اس میں تعاون پیش کیا ہو تو حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی کے محل اسے جنت میں عطا فرمایا کچھ لوگی سوچ سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ مسجدیں بڑی بوسیدہ حالت میں ہوتی ہیں دیکھنے میں اچھی نظر نہیں آتی ہیں تو کیا جنت میں محل اسی طرح کا ملے گا میرے بھائی اس حدیث شریف کا مدلو یہ ہے کہ آپ کسی آبادی سے گزرتے ہیں کسی بستی سے گزرتے ہیں اور آپ کو یہ جاننا ہو کہ اس بستی میں کچھ مسلمان ہمارے بھائی بستے ہیں یا نہیں بستے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس گاؤں میں کیا دیکھتے ہیں آپ کسی بستی سے گزرتے ہیں اگر کسی بستی میں کسی گاؤں میں آپ کو کوئی مسجد نظر آ جاتی ہے کسی مسجد کا مینار آپ کو نظر آ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس گاؤں میں کچھ مسلم بھائی بستے ہیں کچھ مسلم آباد ہیں یعنی اسیت کے تمام امارتوں میں بلکل نمائع اور ملتاز اور علیت خلق نظر آتی ہیں دنیس اندیس شریف کا مطلب یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو اسے محل عطا فرمائے گا وہ جنت کے دیگر محلات سے بالکل ممتاز اور علیت خلق نظر آئے گا اس لئے آپ حضرات سے گزاری سے کہ جہاں تک ہو سکے آپ مسجد کا تعاول کریں عیدگاہ کا تعاول کریں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مسجد یہ عیدگاہ کی جو جہار دیواری ہے وہ تقریباً مکمل ہے لیکن فرش کا کام ابھی بالکل ہی باقی ہے مٹی پڑ گئی ہے زمین ہمار ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی اس میں کام بہت سارا باقی ہے اس لئے آپ حضرات کے تعاول کی ابھی بھی ضرورت ہے اور میرا اعلان کر دیا گیا ہے وقت بھی بہت متصر ہے اس لئے محض پانچ میٹ میں ایک حدیث شریف آپ حضرات کو سنا کر کے پھر رخصت ہو جاتا ہوں اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ عیدو الفطر کی نماز عدا کی جائے وحضی شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث شریف کے بیان کرنے سے پہلے میں یہ ارش کر دوں کہ ابھی رمضان شریف کا مقدس مہینہ گزرا ہے اور رمضان شریف میں تین عشرے ہوتے ہیں عشرہ کا مطلب دست دیں یعنی تین دست دن ہوتے ہیں تو پہلا جو عشرہ ہوتا ہے یعنی پہلا جو دست دن ہوتا ہے اسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے اس میں خاص طریقے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو دوسرا عشرہ یعنی گیارہمے روزے سے لے کرکے بیسمے روزے تک کا جو عشرہ ہوتا ہے اسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے بخشتا ہے گناہوں کو معاف فرماتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا عشرہ یعنی اکیسویں رمضان سے لے کرکے آخری رمضان تک اسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور اسے آخری عشرے میں ایک رات وہ ہوتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے شب قدر کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل قرآن قریب میں ارشاد ہوا لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے افضل یعنی ہزار مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت یہ افضل حدیث شریف ہے حضرت عنص بن مالک ربی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی جب شب قدر آتی ہے تو جبریل امیر ملائکہ کی ایک جماعت لے کر کے اس روح زمین پر نازل ہوتے ہیں اور یہ ملائکہ جو اس روح زمین پر تشریف لیاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں حدیث شریف میں فرمایا گیا یسلونہ علا کل عبد قائم یعنی یہ پرشتے نازل ہوتے ہیں اس روح زمین پر تو اس رات میں جو بھی بندہ کھڑا ہو کر کے یا بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی یاد میں مشکول رہتا ہے تو یہ پرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ وَعِذَا جَا يَوْمُ فِطْرِهِ یعنی جب عید الفطر کا دن آتا ہے جیسے آج کا دن عید الفطر کا دن ہے جیسے ہی عید الفطر کی صبح دلو ہوتی ہے صبح سعادی دلو ہوتی ہے تو ہر گلی پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ پرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اُقْدُوا الْرَحْمَان اے روزے دارو اے اللہ کے بندو رحمان کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایدگاہ کی طرف تم لوگ نکلو ہر گلی سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اُقْدُوا الْرَحْمَان اے رحمان اے رحمان کے بندو اے اللہ کے روزے دار بندو تم لوگ رحمان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلو عیدگاہ کا راستہ اسے آر کرو عیدگاہ ہے تو لوگ چلو پھر اس کے بعد اسی حدیث شریف میں ہے کہ باہ اللہ بہم ملائکتہ یعنی اللہ تعالی عید الفطر کے دن عید کے دن ان مومن بندوں پر ان روزہ دار بندوں پر فرشتوں میں مباہات فرماتا ہے مباہات فرمانے کا مطلب ہے فخر کرنا اللہ تعالی اپنے روزہ دار بندوں پر مباہات فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یا ملائکت ما جزاؤ عجیر وفا عملہ اے میرے پرشتوں اس مزدور کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جس نے اپنا پورا پورا کام کر دیا ایک مزدور کے ذمہ جو کام کیا گیا اسے جس چیز کا مقلب بنائے گیا اس مزدور نے اپنا پورا کام کر دیا پوری ذمہ دار اس نے ادا کر دی اے پرشتوں اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے تو پرشتے عرض کر دے یا ربے جزاؤ اے پروردگار اے پروردگار اس مزدور کا بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کا پورا پورا عجر اسے دے دیا جائے اس کا پورا عجر و ثواب اسے دے دیا جائے اے پروردگار اس کا بدلہ یہی ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا حدیث شریف ہے وَقَالَ يَا مَلَائِكَتِ وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَعُلُوْفِ وَرِفَاتِ مَقَانِ لَوْجِبَنَّهُ اے پرشتوں تم لوگ گواہ رہنا میرے اسدو جلال کے قسم میری عظمت شان کی قسم میرے جن بندوں نے میری غزا کیلئے روزہ رکھا ہے میں نے جس چیز کا مقلب بنایا تھا ان لوگوں نے اسے پورے طریقے سے عدا کر دیا ہے روزے اسے روزے رکھے نمازیں پڑھیں اے پرشتوں تم لوگ گواہ رہنا میری عزت و جلال کی قسم میں نے ان سب کو آج بخش دیا میں نے ان کی مغفرت فرما دی اور اے پرشتوں تم لوگ اس بات پر بھی گواہ رہنا بدلتو سیادی حسنات میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیا اس لئے اب ان کی اے پرشتوں آج ان کی مغفرت ہو گئی اس کے بعد پھر ایک منابی اعلان کرتا ہے ان تلقو مغفورن لگم کہ اے مومن بندو اب عیدگاہ سے تم لوگ اس حال میں واقع جارے ہو کہ اللہ نے تم سب کی مغفرت فرما دی تم سب کو بخش دیا اس لئے میں آپ تمام حضرات کو آج کے دن مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے برکتوں سے آپ تمام حضرات کو تمام عالم اسلام کو شاہد کام فرمائے اور آپس میں اتحاد و انتفاق پیدا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين چھو ہاں